اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والدین انسان کے لیے جنت میں جانے کی اپورچنٹی ہیں والدین کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی ہے والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے ناظرین والدین سے متعلق ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے وہ ہے والدین کو شفقت کی نظر سے دیکھنا مقبول حج کے برابر ثواب ملے گا سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں اور اگر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ بھائی فری میں حج کرنا کون چاہتا ہے آپ لوگ کہو گے مفتی صاحب کیا مزاق کی بات کرنا ہے فری میں حج بالکل سب سے یار ہو جائیں گے ہماری بہنیں بھی کر سکتی ہیں ہمارے بھائی بھی کر سکتے ہیں گھر بیٹھے آپ سولیوں حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں کونسا عمل ہے وہ آئیے حضور نے بتایا وہ عمل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک اولاد اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک پر شفقت اور محبت سے نظر ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثوابتہ فرماتا ہے صاحب اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک اولاد اپنے والدین پر شفقت اور محبت سے نظر ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثوابتہ فرماتا ہے ناظرین آئیے کرتے ہیں اس بات کی جانچ پڑتال کی باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی جب میں نے اس حدیث کو تلاش کیا تو یہ روایت ملی مجھے شعب العیمان للبیحقی میں حدیث نمبر 7472 کے تحت جب میں اس حدیث کی تحقیق کی تو دیکھا کہ بہت سے بڑے بڑے علمائی محدثین نے اس حدیث کی تخریج کی ہے شعب الارنوت رحمہ اللہ نے اس حدیث کی سند کے بارے میں کہا اس نادہو ضعیف جدہ اس کی سند میں بہت زیادہ ضعف ہے جسے آپ اسی حدیث کی تخریج کے تحت دیکھ سکتے ہیں امام زہبی رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو سیر علام النبلہ کے اندر منکر کہا ہے جسے آپ جل نمبر 19 صفحہ نمبر 208 کے اندر اسی حدیث کی تخریج کے تحت دیکھ سکتے ہیں امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلہ الاحادیث زعیفہ والموضوع میں اسی حدیث کے تحت حدیث نمبر 6273 کے تحت لکھا کہ یہ روایت موضوع ہے کیا ہے یہ حدیث موضوع ہے گڑھی ہوئی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منقول یہ روایت نہیں ہے ناظرین یہ روایت ہمارے ہاں معاشرے میں بہت عام ہے اور ویڈیو میں صاحب بھی اسی جھوٹی روایت کو لوگوں میں عام کر رہے ہیں کہ والدین کو شفقت کی نگاہ سے دیکھنے پر مقبول حج کا سواب ملتا ہے اور اگر سو مرتبہ دیکھے تو سو حج کا سواب اس کو ملتا ہے لیکن اس روایت کو امام زہبی رحمہ اللہ نے منکر کہا اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے موضوع قرار دیا ہے ناظرین کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ روایت گرچے صحیح نہیں ہے لیکن یہ فضائل کیا بواب سے ہے اس لیے لوگوں میں رغبت دلانے کے لیے اس روایت کو بیان کر سکتے ہیں لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ جب صحیح حادث موجود ہیں تو جھوٹی بات کو بیان کرنے کا کیا مطلب ہے کسی کو رغبت دلانے کے لیے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں کہ ان کو شفقت کی نگاہ سے دیکھیں ان سے محبت کریں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اس بارے میں کافی نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ترمزی کے روایت میں ہے صحیح روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد و سخت ربی فی سخت الوالد رب کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے صحیح الجامعے کے روایت میں دونوں کا ذکر موجود ہے ماں باپ دونوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رِزَ رَبِّ فِي رِزَ الْوَالِدَيْنِ وَسَخْتُهُ فِي سَخْتِهِمَا والدین کی یعنی ماباب کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے ناظرین صحیح حادث اتنی موجود ہیں کہ اگر انہی کو لوگوں میں عام کیا جائے تو وہی لوگوں کے لیے کافی ہو جائے لیکن لوگ صحیح بات کو پبلنگ میں عام کرنے کے بجائے خود کی گڑی ہوئی بات دین کے نام پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹے منصوب کر کے اسے فیلاتے ہیں جیسے پوری دین کی بنیاد اسی پر منحصر ہو جبکہ سچائی یہ ہے کہ جھوٹی بات صحیح اسلامی تعلیمات کو نقصان پہنچانے کے ذریعہ اور سبب بنتی ہیں ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بات پتا چلا کہ ویڈیو میں کہی گئی باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں والدین کو شفقت کی نگاہ سے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ملتا ہے اور اگر سو مرتبہ دیکھے تو سو حج کا ثواب ملتا ہے یہ حدیث جھوٹی ہے اس کو عام کرنے کے بجائے جو صحیح حدیث موجود ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے ہم کئی بار یہ بات بتا چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹی باتیں نہ منصوب کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بادنا دوسروں پر جھوٹ بادنے جیسا نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت میں ہے میرے متعلق کوئی جھوٹی بات کہنا عام لوگوں سے متعلق جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے جو شخص بھی جانبوچ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے ایک دوسری جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں بیان کی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے ناظرین جو بھی لوگ مفتی بنے فرتے ہیں ان کو چاہیے کہ جو بھی زبان پر لانا چاہتے ہیں پہلے اس کی تحقیق کر لیں پھر لوگوں میں زبان کھولیں ورنہ ایک گلتی سب کچھ تباہ و برباد کر سکتی ہے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری خبروں کے ساتھ اور دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی